چائے تو آپ روزانہ بناتی ہوں گے لیکن آج اس کو بنائیں گے ایک نئے انداز میں آپ اس کو بہت پسند کریں گے ایسی کونسی چیز ڈالیں گے جسے ہماری چائے بہتی مزدار بنے گی کڑک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا تو چلی اس کو بنانا چرو کرتے ہیں گروہ کپ کے لیے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا لے لیا ہے اس کو چھیل لیں گے اور اس کے ساتھ تین سبزی لائچی ایڈ کر کے اس کو موٹا سا کوٹ لیں گے تو اگر آپ نے زیادہ کپ بنانے تو آپ مقتار اس کی زیادہ کر لیں تو یہاں پر دیکھیں ادرک اور لائچی کو میں نے اس طرح موٹا سا کوٹ لیا ہے تو یہاں پہ ون فورس کپ پانی کا ایڈ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے اس کا کاہبہ بنانا ہے تو پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو گرم کر لیں گے اور جو ادھرم اور جو سبز یرا اچھی ہم نے کی Bam اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں اس کو بول کرنا شروع کر لیں گے یہاں پر چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کو مزید ایک مندر تک اچھی طرح بول کر لیں گے یہاں پر ایک چمچ پتی کا ایڈ کر تو پتی ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین مندر تک بول کریں گے تا کہ جو پتی کا کلر اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے دیکھیں اچھی طرح بول آرہا اور جو پتی ہے ایستا ایستا اس کا بھی کلر اس کے اندر اچھی طرح میکس ہو رہا اور بہت ہی پیاری ابھی سے خوشبو آ رہی ہے تو یہاں پر دو کپ دودھ کے ایڈ تو دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے اور اس کو بوائل کرنا شروع کریں گے تو یہاں پر دودھ کو ایک سے دودھ کا ہم لو فلیپ پہ اسی طرح بوائل کر لیں گے اور ساتھ میں اس کو میکس کرتے رہیں گے تو یہاں پر بنائیں گے ایک سپیشل چیز 3 ٹیبل سپون پانی کا ایڈ کر لیں گے اور اس میں 1 ٹیبل سپون ملک پاوڈر ایڈ کر لیں گے تو ملک پاوڈر کو پانی کے ساتھ اچھی طرح میکس کر کے اس کا لیکوڑ سا بنا لیں گے تو یہاں پر اس لیکوڑ کو ہم نے چائے کا اندر میکس کر دیا ساتھ ساتھ اسی طرح اس کو پھیانٹے بھی رہیں گے اور دو سے تین منٹ تک اس کو بوائل کریں گے تاکہ دو سے تین بوائل آ جائیں اور ساری چیز اچھی طرح میکس ہو جائیں